در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک یعنی چہرہ مبارکہ جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا پرگوشت اور گول تھا اس روح مبارک کو دیکھتے ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے پکار اٹھے وجوہو لیسا بی وجہ القذاب اور آپ اس چہرہ مبارکہ کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر خوب رو اور خوش ہو تھے حضرت ہند حضرت ہند بن ابی حالہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارکہ چودمی رات کے چاند کی مانین چمکتا تھا حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آسمان پر چودمی کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن تھا اور مدینہ کا چاند مہو خواب تھا جب میں نے دیکھا تو میں پکار اٹھا کہ طیبہ کا چاند آسمان کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ آپ کا چہرہ مبارکہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں چاند ان کی چوکٹ پر خود ہی سوالی ہے ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت نقل کی کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں سہر کے وقت کچھ سی رہی تھی مجھ سے سوئی گر پڑی میں نے تلاش کی نہ ملی اتنے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے روح مبارکہ کے انوار کی شعا سے اتنی روشنی ہوئی کہ مجھے اپنی گم شدہ سوئی مل گئی آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت میں بھی آپ کو کوئی پہچان لے گا تو آپ نے فرمایا اے حمیرہ سختی اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جو میرے چہرے کی طرف دیکھنے سے قیامت کے دن محروم رہے گا اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ بہت ہے آپ کا چہرے اکدس ایسا روشن و نورانی ہے جس کو قیامت کے دن ہر شخص پہچان لے گا سوائے اس کے جو محروم ہی رہا درن بھی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا جو محروم لے سوائے امیرہ